ہماس کیوں جیت گئی ہے ہماس کیوں جیت گئی ہے ہماس کی اوپر دباؤ ہے یہ جل جزائر میں جس طرح ہوا تھا بورٹ لے کر جب اسلامی تحریکیں آتی ہیں تو وہ ان کا جمہوری حق بھی تسلیم نہیں ہماس سے بھی بڑھ کی تشریش پھیل گئی ہے پورے عالم عارب میں اور عالم مغرب میں پوری امریکہ اور عورب میں تشریش پھیل گئی ہے کہ ان کے پاس تو بندوق بھی ہے اور ان کے پاس تو ریامہ کی قوت بھی آگئی ہے اب ان کے لئے کوئی سادش بنانے کی کوشش میں ہے کہ ان کو بندوق رکھنے پر مجبور کیا جائے ورنہ تمہارا حق تسلیم نہیں ہوگا الیکشن جیتنے کا حق تمہارا تسلیم نہیں ہوگا ان کے گھروں کی اوپر بمباری ہوتی ہے ان کی گھروں کی اندر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے شیخ احمد یاسین کو مسجد کی دروازے پر میزائل مار کر قتل کر دیا گیا اور اسرائیل نے اون کیا اس کو کہ ہم نے کیا ہے ہمارا حق ہے کہ ہم دارے اس کی مزمت کی بھی امریکہ کو توفیق نہیں ملی وہ طاقت دنیا میں نہیں ہے جو حق کی علم بردار بن کر اوپر اٹھے اور جو کہیں ہم انصاف کے ساتھ ہیں عدل کی علم بردار ہے حق کے علم بردار ہے اس کی ضرورت ہے اور جب تک کوئی ایسی طاقت دنیا میں نمودار نہیں ہوتی تو اس وقت تک چرر اور دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتا ہے چرر اور دہشتگردی کو اور خوف کو ختم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ مضبوط قوت کھڑی ہو جائے عالمی سطح پر جو اس بات کی علم بردار ہو یا ایوہ اللہ دین آمنو کون قوامین للہ سہداء بالقسط و لا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلو یعدلو هو اقرب للتقوی کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف پر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر گواہ بن جاؤ اور کسی کی زیادت ہی بھی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف سے نکل جاؤ انصاف کرو یہی فقوہ والوں کا کام ہے یہ انصاف کی علم بردار گروہ یہی امت مسلمہ ہے اس انصاف کے علم بردار گروہ کو دوبارہ منظم کرنے کی ضرورت ہے جو از ہندو سمرقندو عراقو حمدان خیز اسخواب ایران خیز جس کو اقبال نے دعوت دی اس کو پکارا ہندوستان سے اٹھو سمرقند سے اٹھو عراق سے اٹھو حمدان سے اور ایران سے اٹھو دنیا کے ہر کوشش سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ دوبارہ تمہاری ضرورت ہے عالم کو تمہاری ضرورت ہے فریاد زی افرنگ و دلاوی زی افرنگ فریاد زی شیرینی و پروی زی افرنگ عالم هموی رانا زی چنگیزی افرنگ صحبہ یقین درکش و از دیر گمان خیز اسخواب گران خیز معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز اسخواب گران خیز پھر سے جہان کی تعمیر کیلئے اٹھو تمہاری ضرورت ہے سارے عالم کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے مادی ترقی کے موجود انسان کو شین اور شک نصیب نہیں ہے ٹیررزم اور دہشتگردی سٹیٹ کی سطح پر ہو رہی ہے جب قوت والی ظلم دھائیں گے تو ریاکشن پیدا ہوگا فلسطین میں قائد عظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جس زمانے میں تحریک چلا رہے تھے اس زمانے میں ساری عالمی طاقتیں یہودیوں کی سرپرستی کر رہی تھی اور کوشش ہو رہی تھی وہاں سے فلسطینیوں کو نکالا جائے وہاں کی زمینیں خرید کر یہودیوں کو دے دی جائیں اور وہاں سے ایک اسرائیلی دیاست وہاں پہ قائم ہو جائے اس کیلئے تحریک جائے پاکستان کی تحریک اور اسرائیل کی تحریک یہ دونے ایک ہی وقت نوٹ رہی تھی اس وقت قائد عظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال دونوں نے ایک طرف پاکستان کی تحریک کا ساتھ دیا دوسری طرف وارن کیا مغربی قوتوں کو کہ اگر فلسطین کو فتح کرنی کی کوشش کی جائے گی اور اس کو زبردستی دیا جائے گا تو قائد عظم کے انفاظ ہیں دنیا میں اگر یہ illegitimate child یہ جو ناجائز بچہ ہے استعمار کا اگر یہ اس کی پروجش کی جائے گی اور اس کو پیدا کیا جائے گا مشرق اس سر کو کبھی بھی امن نہیں ملے گا ان کی پیش پوئی ان کی تقریر میں ہر تقریر میں انہوں نے فلسطین کے مسئلے کا ذکر کیا یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ تھا جس طرح پاکستان اس کا ان کا مسئلہ تھا فلسطین ان کا مسئلہ تھا اور یہ ہمارا سب سے تمام مسائل کی جڑ یہی فلسطین کا مسئلہ تھا ایسا ظلم ڈھایا گیا ہے کہ جب تک اس ظلم کی نفی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی دوسرا راستہ اخیار نہیں کہ نکالا نہیں جاتا تو عالم کو سارے عالم کو حمن نہیں مل سکتا چھے فیصد تعداد تھی یہاں یہ اولیوں کے یہ بیش فیصدی کی ابتدا میں چھے فیصد تھی اور اس کو فلسطینیوں کو نکال نکال کر مار مار کر وہاں سے نکالا گیا اور ان کو باہر کر دیا گیا اور ان کو ساری دنیا میں منتشر کر دیا گیا اور اسی ممالک سے یہودیوں کو لاکر وہاں بس آ گیا اب سب دنیا وہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے یہ اسرائیل ہے اس کو تسلیم کر چاروں طرف دس کروڑ عرب پھیلے ہوئے ہیں دس کروڑ عرب ان کو نہیں مانتے کہتے ہیں ہماری زمین ہے فرائی زمین پر کیسے آپ دنیا کو آباہی جو ایرانی صدر نے ملکل جرتمندانہ بیانات مسلسل دی ہیں مسلسل جرتمندانہ انہوں نے کہا جی ایک تو ہولوکاست ملکل جھوٹ ہے اتنے بڑے پیمانے پر یہودیوں کی کوئی قتل عام نہیں ہوا جتنا انہوں نے اس کو بڑا چڑھا پیش کیا ہے ہمدردی پیدا کرنے کے لئے پھر اگر ٹھیک بھی ہے اور ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو ظلم جرمنوں نے کیا ہے تو جرمنی میں ان کو زمین دے دیں ظلم کا ازالہ کرنے کے لئے ان کو ڈھارس دینے کے لئے سارا امریکہ خالی پڑا ہوا ہے سارا الاسکہ خالی پڑا ہوا الاسکہ میں دے دیں ان کو جہاں پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی اگر وہاں کی کوئی سٹیٹ قائم ہو جائے کہ مسلمانوں نے کیا گناہ کیا تھا فلسپینیوں نے کیا گناہ کیا تھا آپ ان کو کھاڑ کر وہاں سے باہر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کے ساتھ زیادت ہی ہوئی ہے اس لئے ان کو عرض مقدس میں جگہ دے لو اور یہ ان کی سٹیٹ ہے جگہ بھی نہیں ابتدائی جو ان کا مطالبہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہمیں رہائش کیلئے یہاں پہ اجازت مل جائے ہم یہاں رہائش اختیار کر سکیں آخر میں انہوں نے وہ سٹیٹ بنا لیا سوبرن سٹیٹ اسرائیل کا پرائی زمین پر اور اقوام مطاہدہ کی قرادادوں میں بھی ہے کہ فلسطینیوں کو گھروں میں واپس جانی کی کا حق ملنا چاہیے اس کو بھی تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں یہ ان کی جمہوریت ہے یہ کہتے ہیں جی میڈل اس میں مثالی جمہوری سٹیٹ ہے یہ جمہوریت ہے کہ وہاں کی اصل باشندوں کو اٹھا کے قتل کر دیا جائے باہر پھینک دیا جائے گھروں سے نکالا جائے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے کہتے ہیں ہم نے جمہوریت قائم کر لیا لیکن الحمدللہ فلسطینیوں نے بہت بڑی تبدیلی پیدا کی بڑی بیداری کا ثبوت دیا ساری دنیا میں جو طاقتیں ان کی مخالفتی ان کو اپنی رائے عامہ سے انہوں نے شکست دلواری مجھے یاد ہے انیس سو چورتر میں میں پشاور شہر کی جماعت اسلامی کا امیر تھا تو جو او آئی سی کا اجلاس کراتی لاہور میں ہو رہا تھا تو ہم نے اسی کے ساتھ ایک یقجہتی پیدا کرنی کیلئے جو ہمارے ہاں اسلامی ممالک کے سٹوڈنس زیر تعلیم تھے پشاور انیورسٹی میں بھی تو ان سب کو ہم نے ایک ہوتل میں جمع کیا اس میں فلسطینی بھی تھے فلسطینیوں کو بھی کٹھا کیا وہاں اور ہم نے ایک قسم کی امت مسلمہ کی ایک یقجہتی کی ایک سیمینار ٹریک کر لیا وہاں وہاں سے جب چلے گئے تو فلسطینے میں دو طرح کے فلسطینی تھے کچھ یہی الفتح گروپ کے تھے اور دوسرے کچھ وہاں اسلامی خیالات اس وقت ابتدا میں ہی ابتدا تھی کوئی اسلامی کچھ وقت تصور بھی نہیں تھا کہ ان کے اندر بھی اسلامی تحریک کے لوگ ہیں ہمیں کسی نے کہا کہ ایک دو آدمی ان میں موجود ہیں تو ان کو بھی بلا لیں ان کو بلایا تو ان کو میں نے الگ تقریر کا موقع دیا ہماری موجودگی میں تو ان کو کچھ نہیں کہا گیا لیکن جب واپس گئے تو ان کو اپنے ہوسٹل میں اور اپنے اس میں وہ سارے فلسطینیوں میں اور فتحواروں نے پکڑ کر ان کو خوب ان کی پٹائی کر دی کہ تم نے کیوں وہاں پہ نمہندگی کیا تمہیں کیا حق تھا وہ نمہندگی نمہندے ہم ہیں تم نے کیوں وہاں پہ نمہندگی کیا الحمدللہ وہ جو انہوں نے پودا کاش کیا تھا وہاں اور اس کی خاطر انہوں نے مار کھائی تھی دعوت کے ذریعے سے انہوں نے فلسطینیوں میں اتنا مقام حاصل کر لیا کہ وہاں آج انہوں نے میجورٹی حاصل ہوئی آپ انہوں نے اکثریت حاصل ہوئی یہ دعوت کے ذریعے سے کیا انہوں نے فلسطینیوں میں انہوں نے فلسطینی پر ہاتھ اٹھانے سے احتراز کیا